بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ویلکم بیک لیکچر نمبر تھرٹین اور اگر آپ ایم سی آئی ٹی پی کی بک نمبر سیونٹی سکسٹی فورٹی سیون کے اوفیشل بک دیکھیں تو اس کا بھی چپٹر نمبر تھرٹین ٹھیک ہے اور گوڈ نیوز ایز ایٹ ایز دا لاسٹ لیکچر ٹھیک ہے لاسٹ لیکچر فور دا فرسٹ اگزیم جو ایم سی آئی ٹی پی کا ہے ٹھیک ہے ایم سی آئی ٹی پی کے پہلے اگزیم کا آخری لیکچر ہے اس کے بعد ہماری یہ بک ختم ہوگی ہے ستر چھہ سو چھالیس ٹھیک ہے لاسٹ ٹاپک بیک اپ اپ اینڈ ریکاوری بیک اپ اینڈ ریکاوری اور پرفارمنس نوملی یہ دونوں جو انسی ہیں لاسٹ ٹاپکس ہوتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ کنسٹریشن نہیں کرتے مگر میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ اس پہ کریں اس کی وجہ یہ کہ اس میں اسے اگزیم میں سے بہت سارے کوششنز آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اور اس کے اندر بیک اپ اینڈ ریکاوری کے اندر میرا جو ایک ٹاپک جو پیچھے سے چھٹا ہوا ہے جو مجھے پڑھانا چاہیے تھا اس کالڈ ریڈ ریڈنڈنٹ ایری اوپ انیکسپینسیو ڈسک وہ بھی آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اس نوڈا لینٹھی لیکچر بہ سمیرائز کرنے کے لیے پوری سرٹیفکیشن سمیرائز کرنے کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیک اپ کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے اس دھ مانی ٹھیک ہے اگر میرے پاس ڈیٹا پڑھا ہوا ہے تو اس مانی پیسے کی کہانی ہے ساری ٹھیک ہے اور میرا ڈیٹا جونس ہے کتنا کرٹیکل ہے اس کی کتنی ویلیو ہے اتنا کمپنی جونسی ہے انویسٹ کرتی ہے بیک اپ پروسس پہ ٹھیک ہے انیشلی جو ہے ہم لوگ بیک اپ جونس ہے وہ ٹیپس کے اندر کرتے تھے ڈیٹس کے اندر کرتے تھے ٹھیک ہے اب آہستہ آہستہ ایکسٹرنال سٹوریجی سینس اور اس طرح کے سلوشنز آنے شروع ہو گئے وینڈوز 2008 کے اندر جونس ہے آر ٹو اندر وینڈوز سروز بیک اپ یوٹیلیٹی ہے ٹھیک ہے جس کو اگر آپ کمانڈ پرانٹ سے رین کرنا چاہے تو وہ ڈبلیو بی ایڈمن کے نام سے کہلاتی ہے ڈبلیو بی ایڈمن اس کے کافی سارے سویچیز ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ایزی کمانڈ لائن یوٹیلیٹی ہے اگر آپ صرف کمانڈ پر جا کے ڈبلیو بی ایڈمن لکھیں تو آپ کے پاس سویچیز آ جائیں گے اور بہت ایزی تو انڈرسٹین ہے ٹھیک ہے اور اس نے جنسا ہے وینڈوز کا جو انٹی بیک اپ جو تھی وینڈوز انٹی بیک اپ تھا اس کو ریپلیس کیا ہے ٹھیک ہے پرانے بیک اپ جو پروسس تھا میکروسوفٹ کا بیلٹ ان وہ انٹی بیک اپ کے لاتا تھا اور بھی ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز جو سیئے تھرڈ پارٹی آپ کو بیک اپ سلیشن سیل کرتی ہیں ٹھیک ہے لائک سیمنٹی کا اپنا ایک بیک اپ سلیشن ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ان کمپنیز کا سلیشن یوز کرنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ میکروسوفٹ کا اگر آپ تھوڑے کارپرویٹ لیول پہ چلے جائیں تو میکروسوفٹ کے علاوہ لوگ تھرڈ پارٹی سلیشنز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں موس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں بیک اپ کی سیمپل اگزیمپل کیا ہے کہ میرے پاس جو اگزسٹنگ سرور ہے اس کے اندر ڈیٹا پڑھا ہے پانچ سو ایم بی کا ٹھیک ہے پانچ سو ایم بی کا ڈیٹا پڑھا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ جو پانچ سو ایم بی کا ڈیٹا یہ بہت کریٹیکل ہے میں اس کو اپنی یو ایس بی ڈرائیو کے اندر سیف کر لیتا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو یو ایس بی ڈرائیو میں سیف کر لیا میرا روٹین یہ ہے کہ میں روز شام کو اپنے آفیس سے نکلنے سے پہلے یہ پانسو ایمی کو بیک اپ کر کے اس USB drives کی دو کاؤپیز بناتا ہوں ٹھیک ہے ایک کاؤپی جن سے میں اپنی ارگنیزیشن کے ایک سیف ہے ارگنیزیشن کے ایک سیف ہے اس میں رکھتے تا ہوں دوسری کاؤپی اپنے سکیور کوریر سرویس کے ذریعے کوریر کے سپیلنگ مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے یعنی ڈاک خانے کے ذریعے ٹھیک ہے پوسٹل سرویس کے ذریعے پوسٹل سرویس کے ذریعے میں سکیور پوسٹل سرویس کے ذریعے اپنے ایک سیٹی سے دوسری برانچ آفیس میں بھی جوا دیتا ہوں جسٹ ان کیس اگر کل کو ہماری بیلڈنگ ڈسٹروائے ہوگی یعنی ڈیٹا سینٹر کو آگ لگی یا سیف ضائع ہوگی تو پھر بھی میرے پاس بیک اپ پڑا رہا ہے اور یہ میں اگزیجیریشن نہیں کر رہا ہوں اپنی طرح سے نہیں بنا رہا لیٹرلی کمپنیز کے ڈیٹا بیک اپ پلانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اکثر کمپنیز جو انسی ہیں وہ سلویشن کو کہ ہمارا بیک اپ پروسس کیا ہونا چاہیے اسے کیسے چلنا چاہیے اس سارے کے سارے پروسس کو کسی تھرڈ پارٹی کمپنی سے رائٹ بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے دیپینڈز کے آپ نے کون سا بیک اپ کرنا ہے کیسے کرنا ہے بارہ ان شورٹ کے وینڈوز انٹی کا جو پرانا بیک اپ پروسس تھا مائکروس آفت کا انٹی بیک اپ اس کو ریپلیس کر دیا وینڈوز سرور بیک اپ نے ٹھیک ہے اور اس آر ٹو کے اندر 2008 آر ٹو کے اندر ایک ایڈیشن یہ کہ آپ فولڈرز بھی بیک اپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ٹیپ ڈرائیو کے بیک اپ سلویشن کی سپورٹ نہیں رہی ابھی کیونکہ ٹیپ ڈرائیو سے اب ایڈوانس سلویشن آگئے نورملی یویس بی ہارڈ ڈرائیو سلویشن ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ایک اور نیا آپشن جو آیا اس کالڈا بیئر میٹل ریسٹور بیئر میٹل ریسٹور کیا کہ یہ میرا سرور تھا اس کے اوپر اس کا میں نے بیک اپ لے لیا اور اس بیک اپ کو ٹھیک ہے بی کے پی ٹھیک ہے یہ میرا بیک اپ ہے ٹھیک ہے اور اس بیک اپ کو اب میں کسی اور ہارڈ ویر کے اوپر ریسٹور کر لوں تو وہ اس کی اگزیکٹ ریپلیکہ بن جائے گی ٹھیک ہے بیئر میٹل ریسٹور بیک اپ is a block based block based ہے فائل بیسٹ نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ میرا ایک بیک اپ تھا یعنی یہ ایک ڈیٹا کی فائل تھی یہ میری فائل ہے ٹھیک ہے اور اس فائل کے ساتھ میں نے ابھی ایک اور ایڈیشنل فائل بنائی ٹھیک ہے تو جب میرا ایڈیشنل بیک اپ ہوگا تو یہ فائل آلرڈی بیک اپ ہوئی ہے تو صرف یہ والا content اس فائل کے یا یہ جو نئی فائل ہے صرف یہ بیک اپ ہوگی block backup سے مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری فائل بیک اپ نہیں ہوگی سے اگر میں نے کہا میرے پاس 5GB کی ایک فائل تھی یوں کہ possible نہیں ہے anyway 5GB کی ایک فائل تھی کس situation میں possible بھی ہے ٹھیک ہے 5GB کی ایک فائل تھی میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کی پانچ لائنیں اور کی تو اگلے بیک اپ کے اندر solutions یہ ہوتے ہیں کہ میرے پاس ایک سرور پڑا ہے یا data center ہے اور وہ data center ایک فائبر سے دوسری data center کے ساتھ connected ہے اور جو data center کے اس data center کے اندر storage پہ کام ہو رہا ہے اس کے real time replication یہاں پر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو real time commit بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے real time commit کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے banking application یہاں پر کھولی یعنی یہ میرا laptop ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں connected ہوں میرے پاس banking application ہے میں نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو دو سو ڈالرز بھیجنے ٹھیک ہے دو سو ڈالرز بھیجنے تو میں کیا کروں گا میں اپنی bank کے اندر transaction کر کے submit کا button دباؤں گا ٹھیک ہے submit کے جب میں button دباؤں گا تو وہ banking application میری اس database کے اندر transaction یا میرے bank balance کو update کر دے گا یعنی کیا کرے گا کہ میرے account سے 200 pounds 200 dollars debit کر دے گا اور اسی real time میں وہ اپنے دوسرے data center کے اندر جا کے بھی یہی کام کرے گا 200 pounds یا 200 dollars جو ان سے ہیں وہ debit کر دے گا جب یہ دونوں databases پہ یہ کام کر چکے گا پھر آپ کو آئے گا کہ آپ کی transaction is complete ٹھیک ہے تو it's a real time it's not a backup thing but it's a redundancy fault tolerance کے concept میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے companies کے جو ان سے ہیں وہ bcp business continuity plan اور ڈی آر پی disaster recovery plans بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو main چیز جس پہ focus کی جاتی ہے is about backup مگر depending upon company کونسی ہے ٹھیک ہے پتہ چلے میری company کوئی ایسی ہے جس نے loha یا steel بیچنا ہے اس کو data ہے نہیں تو اس کے backup plan کے اندر data backup is not a big thing backup plan is a warehouse یا workshop یا something else ٹھیک ہے incremental backup support incremental backup support کیا یہ ابھی میں آپ کو backup کے types میں پڑھاؤں گا مگر by default کہ اس کا backup کا type process ہوتا ہے وہ incremental ہوتا ہے کہ 500GB کی فائل کو نہیں backup کرے گا اگلے دن صرف میں نے پانچ lines کا backup کرے گا پھر اگلے دن پانچ lines اور کی ہیں تو پھر پانچ lines کا backup کرے گا اس کا فائدہ ہے کہ اگر اسے 500GB جو backup کرنے میں ایک hour لگتا ہے اور اس line کو backup کرنے ایک second لگتا اور اس کام کو بھی ایک second تو صرف مجھے ایک second لگے گا اپنے data کو backup کرنے کے لیے بجائے اس کو کو میں switch ہیں میں صرف آپ کو command دکھا دوں کیونکہ میں اگر یہ backup کروں گا تو بہت زیادہ time لگے گا میں ایک backup already کیا اور میں آپ لگوں دکھا دوں گا wb admin start backup اور اس کے بعد وہ پوچھ رہا آپ سے backup کہاں کرنا ہے آپ بدا تے ہو اچھا آپ چاہتے ہو computer میں separate hard drive لگی ہے آپ اس پہ بھی کر سکتے ہو یا آپ shared folder پہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ shared folder ہے اس کے نیچے چھوٹا سا ہاتھ بھی بنا ہوتا ہے یہ شیئر folder پہ کرتے میں نے کیا کیا میں نے سرور پہ رکھتا ہوں میں نے کہا backup target server 2 store پہ ایک folder پڑھا ہے store اس پہ اور کس چیز کا backup کرنا ہے میں نے کہا جی میری e drive اور f drive یعنی میرے local computer پہ e f drive ہے ان دونوں کا backup کر urduit.com اور password mcitp 70 646 ٹھیک ہے تو یہ backup ہوگا جب آپ اس کو enter کروگے یہ آپ data کو اٹھائے گا اور server 2 پہ رکھ لے گا اب مسئلہ یہ ہے اس command سے میں صرف one time backup کر سکتا ہوں one time backup کر سکتا میں one time نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میں روز شام 6 بجے کے بعد جب سب لوگ چھٹی کر کے چلے جائے تو یہ backup process run ہو اور جب یہ backup process run ہو تو یہ سارا data جو ای اور f drive سے data اٹھائے اور store میں رکھتے server 2 کے store میں رکھتے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہ چھوٹا س script ایک batch file میں save کرنا پڑے گا اور اس batch file کے اوپر آپ کو کیا کرنا پڑے گا task scheduler ٹھیک ہے task scheduler ٹھیک ہے کہ اندر task بنانا پڑے گا آپ کہ روز یہ batch file شام 6 سے کوئی input نہیں لے گا تو آپ کو command کے اندر صرف word quiet لگانا پڑے گا اور جب نے command لگا دی تو آپ شام 6 بجے task scheduler کو پتہ ہے کہ اس نے batch file چلانی اور batch file کے اندر information feed کی بھی ہے اس کے ساتھ اسی طرح different third party software ہیں جو آپ کے کام کرتے ہوتے ہیں install under features آپ کے features کے اندر windows server backup software ہے یہ enable کرنا پڑتا rate پر آنے سے پہلے میں آپ پہلے backup lab دکھا دوں quickly lab نہیں as such talk through walk through کرنا ہے یہ features set کے اندر آپ جا کے right click add feature add feature کے اندر یہاں پہ windows backup feature یہ آپ windows backup feature جو آپ نے install کرنے command line tool install admin آجائے اب جب آپ کے پاس آجائے تو یہ یہ windows server backup کے اندر آپ آسکتے ہیں اور یہ front end پہ آپ دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے backup processes run ہوئے تھے پچھلی activities اور اس طرح کی ساری story دکھائے گا آپ کو میں اس کو ونڈو کو adjust کر لوں ہمارے لیے یہ آپ کو tool جانس ہے اس کے اندر سے بھی نظر آجائے گا اسے کیا کہتے ہے administrative tools کے اندر سے بھی ڈی ٹھیک ہے backup schedule backup once اور recover اگر آپ recover کرنا تو یہاں سے کریں گے backup schedules backup کروانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جی میں backup کروانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اب آپ کے مجھے 16GB storage چاہیے میں ہن سے اس لئے رہوں کہ میرے پاس سرور 16GB نہیں ہے اور میرے پاس کوئی USB drive بھی نہیں ہے جس کے اندر 16GB رکھ جب میں اسے click کر دوں گا سارا system state اور سارا کچھ recover کر دے گا میں کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں یہ backup چاہیے system state backup اس میں آپ system state backup nے backup کر دوں ٹھیک ہے advance settings میں اگر آپ چلے جائیں تو ایک vss setting ہے vss full backup vss copy backup volume shadow copy normally آپ اگر اپنے computer پہ windows backup کے لاوہ کوئی اور utility use کر رہے ہیں تو آپ یہ option select کریں vss copy backup اگر آپ کوئی اور utility use نہیں کر رہے لائک آپ اور backup software use نہیں کر رہے سوائے اس کے vss full backup اس کو اگر میں quickly سمجھانا چاہوں تو جب میں backup کر لیتا ہوں اپنی file کو اپنی file archive information delete کر دیتا ہوں تاکہ جب میں next time اس file کو دوبارہ کھول لوں تو مجھے پتا چلے کیا جب جب میں نے last time اس backup کیا تھا اور جب میں نے دوبارہ اس file کو کھول ہے تو کیا اس کے اندر کوئی changes ہوئی ہیں یا نہیں اگر میں اس information کو delete کر دوں گا backup کرنے کے بات تو دوسرا اگر backup software اس file کو کھولے گا تو وہ سمجھے گا اس میں کوئی changes ہی نہیں ہوئی اور اس سے backup نہیں کرے گا اگر آپ کوئی point سمجھ جا گیا well and good نہیں آیا تو پریشان نہ ہو اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے چلے تو اس نے کہ backup چلانے میں نے کہ once a day چلا دیں شام 6 بجے کے بات چلا دو شام 7 بجے چلا دو رات 9 بجے چلا دو depending upon your requirement میں normally backup کو چلانے کے حق میں ہوں تھوڑا سا late night backup to the hard drive backup to a volume backup to a shared network folder میں چاہتا ہوں کہ network server 2 پہ پڑھا server 2 پہ بھی کر رکھ سکتا میں نے کہ back to a hard drive that is dedicated for the backup to a volume 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 کون sa ہے میرے پاس 1.5 2 gb space پڑ دی ہے اور میں next کیا تو اس نے مجھے وہ backup copy بنا دی vss copy backup ہے ٹھیک ہے اور finish کر دیا backup schedule بن گیا اب your first schedule backup will happen at اتنے بجے اب اگر میں نے یہاں سے backup چلانا ہو یا دیکھنا ہو تو وہ مجھے یہاں سے نہیں ملے گا وہ مجھے کہاں سے ملے گا مجھے administrative tools میں جانا پڑے گا اور task scheduler کے اندر local task schedulers windows اور backups اور یہ وہ میرا backup پڑھا ہو اگر میں کل کو اس کے اندر کچھ اور changes کرنا چاہوں میں چاہوں نہیں یار یہ جن سا ہے یہ اتنے بجے نہیں ہونا چاہیے ایک specific time پہ ہونا چاہیے تو آپ یہ adjust کر سکتے ہو actions program چلانا کوئی condition لگانا چاہتے ہو کچھ settings کرنا چاہتے ہو کچھ history دیکھنا چاہتے اس process کی تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر میں رات 9 بجے تک تو انتظار نہیں کر سکتا میں اس کو right click کرتا میں کہتا بھئیہ آپ run ہو جو ٹھیک ہے تو وہ مجھے اس process کو run نہیں کرنے دے گا اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کی properties میں جا کے اور allow this task to be run on demand click کرنا پڑے گا ok کر دیں گے اور اب اس کے بعد اس کو جب ہم run کریں گے تو run ہوگا ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑ دیر میں running state میں آ جائے گا سرور کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ناراض کی mall نہیں لے سکتا تو یہ backup run ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم باپس ٹھیک ہے تو اس کے لیے hard disk combinations ہوتے ہیں کہ ہم ایک hard drive نہیں لگاتے دو hard drives لگا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو that solution that process is called red redundant area of inexpensive disk independent disk بھی کچھ لوگ کہتے ہیں very interesting topic مگر میں اس کو کم سے کم time کے اندر گزار نا چاہتا ہوں تو ایک solution یہ ہے کہ میرے پاس ایک hard drive لگی ہے اس hard drive کے اندر جتنا data پڑھا ہو ہے میں اس کی copy جو c ہے وہ یہاں پہ بنانا شروع کر دیتا ہوں میں نے ادھر لکھا a تو اس کی copy یہاں پہ بنگی اگر میں copy کے لیے دوسرا color چیوز کروں میں نے کہا copy یہ بنگی a اب میں نے پھر یہاں پہ b لکھا تو اس کی copy b بنگی copy word c لکھا اس کی copy c بنگی اب چار پانچ دنوں کے بعد یا چار پانچ مہینوں کے بعد normally آپ کو organization کے اندر کبھی بھی ایسی سی چیز کے experience پہلے دن نہیں ہوتا تو ایک سال کے ریڈ لیول 1 جس کو ہم لوگ ARM terminologies کے اندر mirroring کہتے ہیں mirroring that is called mirror set اور mirror set آپ break کرتے اور آپ اس کو use کرنا شروع کرتے دوسرا type of rate is called rate level 2 3 4 is not a best rate مگر discuss ہوتے ہے ٹھیک ہے اس rate level 1 سے اوپر rate کہلاتا ہے rate level 0 جس سے ہم کہتے ہیں striping ٹھیک ہے striping کیا کہ میرے پاس say let's take 3 hard drives ہیں ٹھیک ہے اور میں نے لکھنا ہے کچھ specific word ٹھیک ہے تو پہلے 56 depending upon the size of stripe پہلی stripe یہاں پہ لکھے گا دوسری stripe وہ یہاں پہ جا کے لکھے باقی حصہ اور information کا تیسرا حصہ دوبارہ لکھے گا information کا چوتھا حصہ information کا پانچ ہوا حصہ یعنی 5th portion اور information کا 6th portion ٹھیک ہے اب جب یہ information read کرنی ہوگی تو کیا ہوگا میں اس hard drive سے پہلا portion دوسرا portion اس hard drive سے تیسرا portion اور تینوں کے تین portions اکٹھے fetch کروں گا اور میرے پاس وہ چیز display ہو جائے جو بھی چیز اب کل کو اگر یہ hard drive delete ہو جائے یا خراب ہو جائے تو میرے اس hard drive پہ پڑھا data delete ہو گیا تو مجھے اس raid level میں raid level 0 میں جسے میں striping کہتا ہوں میں کوئی fault tolerance تو یہ اس کا disadvantage ہے اس لیے raid level 0 کہتے ہے that's the easy way to understand it مگر اس کا advantage کیا ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت کیا پڑھتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کا فاسٹر read and write operation کہ اگر آپ نے ایک document صرف اس hard drive میں write کرنا ہے تو اس hard drive کو بہت زیادہ کم کرنا پڑے گا سی میں نے کہا میرے پاس 1GB document تھا ٹھیک ہے اور میں اس کو hard drive میں write کرنا تو وہ hard drive write کرنے بیٹھ جائے گی اگر مجھے یہی 1GB document اس پورے stripe set کے اوپر write کرنا پڑے گا تو 333 mb یہ write کرے گی hard write اس time یہ بھی write کر رہی ہوگی یعنی something parallel processing ہو رہی جو true parallel processing نہیں ہوتی مگر parallel processing multitasking جسے آپ کہہ سکتے ٹھیک ہے تو that is faster read and write اور یہ کہاں پہ use ہوتا ہے یہ normally use ہو رہا ہوتا ہے یہ mirror set normally آپ کے پاس use ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ data read and write operation وہ کون سا situation ہو سکتی ہے میرا db server ہو سکتا میرا database server transaction server ہو سکتا ہے SQL server ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے read level 5 پہ read level 5 کیا ٹھیک ہے read level 5 کا نام ہے stripe set with parity stripe set with parity جنسی ہے وہ تھوڑی سی complex ہے سمجھانی مگر میں آپ لوگوں کو میرے پاس ایک چھوٹی سی example جو میں اکثر دیا کرتا ہوں سٹوڈنٹس کو اگر آج مجھے یاد رہی تو میں نے ایک word لکھنا تھا a تو جس آپ کو پتہ اس میں striping ہے تو stripe کیا کہ میں نے a word لکھ دیا ٹھیک ہے مگر اگر اس hard drive سے word a delete ہو جائے تو a word recover کرنے کے لیے میرے پاس دو hard drives پہ a کے بارے میں information پڑی ہو information کیا ہو گی وہ information کچھ ایسی information ہو گی say a recover کرنے کے لیے ٹھیک ہے بات سمجھ جائی کہ اگر آپ اس information کو use کریں تو آپ a word دوبارہ بنا سکتے اب اگلا word لکھنا اگلا word لکھنے کے لیے اب stripe کہاں پہ move ہو جائے گی اور میں نے یہاں پہ لکھ دیا b اب b کی parity information یہاں پہ لکھی جائے گی اور یہاں پہ لکھی جائے تو کیا میں ان دونوں information کو جوڑ کے بھی بنا سکتا ہوں اب آگے چلتے اب میرے پاس اگلا word لکھا گیا اگلا word تھا جی میں نے جو لکھنا تھا وہ تھا جی بنا لیتے ہے t تھی اب t کی جو parity information ہے وہ یہاں پہ sorry ٹھیک ہو گیا تو اب میں نے یہ t کا top ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا اب اگر میں کبھی read کرنا ہو تو میں nے a b o t read operation faster ہو گیا write operation faster نہیں ہو گا کیونکہ یہاں پہ a لکھا اور a کی parity information یہاں رکھنی پڑی b لکھا b کی parity information یہاں رکھنی پڑی t لکھا t کی parity information یہ rate level 5 ہے that is called stripe set with parity information اب کیا ہوا اب یہ میری hard drive چل رہی تھی 3-4 سال سے چل رہی تھی بڑا کام کیا ہے یہ چل رہی تھی اور کیا ہوا ایک دن یہ hard drive delete ہوگی میں نے ایک new hard drive لی میں بزار گیا یا اپنے جو وینڈر تھا جو میرے سرورز کو سپورٹ پروائیڈ کرتا تھا اس کے پاس گیا میں نے اسے کہا کہ بھائیہ hard drive delete ہوگی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ریڈ لگایا ریڈ لیول 5 اس نے new hard drive لگائی اور اپنے rate controller پہ ریڈ 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 نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس ایک کریکٹر تھا اے اے کی half information یہاں پڑی ہے باقی information جو آپ لوگ اس hard drive میں پڑی 3 میں وہ مگر تی جو پورا word تھا وہ میرے پاس نہیں مگر میں اس کی parity information سے recover کر سکتا تو میرے پاس تیسری hard drive recover ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ اپنے rate میں لگا دوں گا اور اس کو use کرنا شروع کر دوں گا مگر ادھر سے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ rate کا recovery process تھوڑا processor intensive ہوتا ہے that depends کہ آپ کے پاس کتنا data hard drive میں پڑا تھے کتنی parity information تھی parity information کو compile کر کے وہ recover کر دے گا ٹھیک ہو گیا that is rate level 5 اب اس میں ایک دو questions آتے ہیں اس کے storage capacity کے stripe اور rate level 1 کیا کہتا copy copy اور copy اس کا کیا فائدہ ہے اس کو اگر آپ میرے rate level 5 جو میں نے بنائی تھی اس کے ساتھ compare کریں تو میں نے A یہاں لکھا تھا اس کی باقی information یہاں تھی B کی باقی information یہاں تھی اور T کی T یہاں پہ لکھا خراب ہو جاتی ہیں تو میں اس کو recover نہیں کر سکتا فال tolerant ہے مگر دو ہارڈ ریبز ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا اس کے اندر rate level 1 پلس 0 کے اندر یہ بھی دیلیٹ ہو جائے تو میں recover کر سکتا ہوں ایسے ڈیلیشن نہ ہو ایسے ڈیلیشن ہوگی سٹرائپنگ کی فاس ریڈ ریڈ رائٹ پروسس کو ہم نے دیکھ لیا مگر میررنگ کی فال ٹالرنس کو یوز کیا تو دونے ایڈوانٹیجز کو ہم نے کٹھا کر ریڈ 1 پلس 0 کر لیا ریڈ 1 کیا کہ میرر کرے گی ہر چیز کی ڈیٹو کوپی بنا دے 1 اور 5 2 1 پہ ہم بیس کر رہے میرے پاس 5 جی بی کی ہارڈ ڈرائیو ہے 5 جی بی کی دو ہارڈ رائیو تو میں ایکشلی کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتا آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے دش جی بی تو غلط جواب ہے صرف میں 5 جی بی کروں گا ایک میرے پاس بہت اچھی والی ہارڈ رائیو تھی جو 60 جی بی کی تھی اور ایک ہارڈ رائیو بچاری میرے پاس 20 جی بی کی تھی اب بتاؤ میں کتنا بیک اپ کر سکتا ہوں تو میرا سلیوشن یہ ہوگا کہ میں 20 جی بی سے زیادہ پہ میرر سیٹ نہیں بنا سکتا تو 20 جی بی بی باقی جو 40 جی بی ہارڈ رائیو میں پڑھا ہوگا وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ میرر سیٹ پہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے ایک فارمیولا اس منیمم جو ان ہارڈ رائیو آپ کے جو ارے ہے کہ اگر آپ چار ہارڈ رائیو ہیں تو ان کے اوپر اگر آپ میرر سیٹ بنا رہے تو ان میں سے جو سب سے چھوٹے سائز کی ہارڈ رائیو ہے صرف اس ہی کے سائز لینا ہے اگر میں کہتا ہوں 20 جی بات سمجھ آئی اگر میں اس ہارڈ رائیو کو 30 جی بی کر دوں اور اس ہارڈ رائیو کو 80 جی بی ہی رہنے دوں تو کیا آجائے گا میرے پاس 30 جی بی اس فارمولے کے تحت اس منیمم یعنی میرے پاس جتنی ہارڈ رائیو ہیں اس میں جو منیمم کپیسٹی جس ہارڈ رائیو کی صرف اس کو کنسیڈر کیا جائے گا ریڈ لیول 5 کا فارمولا بناتے ہیں ریڈ لیول 5 میں آپ منیمم 3 ہارڈ رائیو چاہیے ہوتی ہے اس کے بغیر پیریٹی نہیں لکھی جائے اگر میں کہ میں یہاں ورڈ لکھ دی ہے اس پیریٹی صرف اس کہتا ہوں میرے پاس 10 جی بی یہ 10 جی بی یہ 10 جی بی آپ جب بھی ریڈ کنفیگر کرتے تو تمام ہارڈ رائیو سب کی مہم کپیسٹی جو اسی ہے وہ ایکویل ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ میرے پاس 3 ہارڈ رائیو تھی میں نے کیا کیا اب s minimum ٹھیک ہے جو 10 gb تھی n minus 1 اچھا جی اب اس فارمولیو کے اوپر ہم implementation کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس 10 gb تھی 10 gb into کتنی hard رائیو 3 minus 1 یعنی 2 2 بن جائے گا ہمارے پاس 10 into 2 is equal to 20 gb یعنی ہم 20 gb data store کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ایک hard drive ہماری جانس ہی roughly parity کیلئے ہوجاتی ہے پیریٹی information کیا ہوتی ہے اس کے میں mathematical detail میں نہیں جاتا اور میرا math اچھا نہیں ہے میرے خیال میں آپ کو math نا ہی پڑھاؤ تو اچھا ہے آپ لوگ کے لئے بہتر ہے anyway so this is the way آپ calculate کر سکتے ہو اگر میں نے کہا کہ میرے پاس 5 gb اور 1 10 gb ہے تو کیا ہو جائے گا 5 into 2 is equal to 10 gb میں data store کر سکتا ہوں اب اگر آپ hard drives کی quantity بڑھا دو چار کر لو 10 10 gb کی چار وں کے 4 کر لو 10 into 3 is equal to 30 gb roughly ایک hard drive پوری کی پوری آپ کی جو پیرٹی information لے جاتی ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم سر نے پیرٹی سٹرائپنگ level 4 5 نہیں پڑھائے ریڈ level 4 جون سا ہے ریڈ level 3 سے شروع کرتے ہیں ریڈ level 3 کیا ہے آپ practical life میں بہت کم دیکھیں گے میں نے آج تک نہیں دیکھا میرے سے زیادہ ریچ قسم کا ہو تو ریڈ level 3 کیا ہوتا ہے ریڈ 3 یہ کہ میرے پاس 3 hard drives ہیں یا 4 hard drives ہیں جن میں سے ایک hard drive میں parity کے لئے رکھی باقی سب پہ data store کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ساری کی parity information اس hard drive میں RAID level 4 بھی یہ ہی کرتی ہے مگر ان میں جو byte level dedicated parity اور ایک block level parity ہے کنفیوز ہوگئے نا اسی لئے میں نے آپ 3 اور 5 نہیں بتا جاتا ٹھیک ہوگئے anyway windows operating system اس کو support نہیں کرتا اور ہم لوگ اس لئے discuss نہیں کرتے کرتے اچھا اب ایک چیز جو مجھے بڑے عرصے بات سمجھ آئی کہ RAID کے آپ میں سے جب بھی لوگ practical life میں جو لوگ کام کر رہے انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک RAID ہوتا ہے hardware level اور ایک software level RAID کبھی بھی implement نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا میں ابھی آپ کو بتا رہا رہا ہوں اگر آپ کا دل کرتا تو کر کے دیکھ رہے رہے آپ کا operating system اس سارے functions کو perform کر رہے اگر آپ کے پاس RAID level 5 ہے اور آپ کی hard drive جاتی ہے اور آپ نئی hard drive لگا کے ریڈ کی stripe یا parity drive recover کرتے تو میرے خیال میں دن لگ جائیں گے صرف 5 gb کا data آج میری writing بہت اچھی آ رہی ہارڈ ویر ریڈ کیا ہوتا ہے آپ کی hard drive کے اوپر کنٹرولر لگا ہوتا ہے ہارڈ ویر کنٹرولر ٹھیک ہے اور اس ہارڈ ویر کنٹرولر سے پھر کیبل نکل کے آپ کی ہارڈ ریڈ میں جاری ہوتی ہے جو آپ کے server ہوتے اس میں کچھ ایسا سا کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں پھر ملٹیپل کنٹرولر لگے ہوتے ہیں جس ہم ہارڈ ویر کی طرف چلے جاتے ہیں ہارڈ ویر کی دو ٹائپ ہوتی ہے ایک ہارڈ ویر ہارڈ ویر 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 سیٹنگز میں جا کے سیٹ اپ کرتے ہو ویر اپنے آپ اپریٹنگ سسٹم میں جا کرتے ہو میرے پاس دو ہارڈ نہیں یا تین ہارڈ نہیں ادر ویر میں اس ہی پہ 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 سی 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 اپنے سی جا کے ایک دفعہ دیکھ لیں ہمارا بیک کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں اور بیک کمپلیٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈی سٹیٹ میں آ رہا اور اگر میں یہاں سے آپ کو لے کے ہارڈ رائی کے اندر جاؤں جہاں پہ میری information پڑی ہوئی ہے جہاں پہ میں نے بیک اپ رکھا تھا e drive کے اندر تو اگر میں یہاں سے e drive کے اندر جاؤں تو یہ میرا windows image backup پڑھا ہے اور یہ server one server one کے اندر یہ catalog information ہے کہ اگر آپ کے جو backup files ہیں اس کے اندر information پڑی ہے کہ کون کون سی files پڑی ہیں اگر میں backup کے اندر چلا جاؤ تو یہ سب سے آخر میں آپ کی vhd file جو نظر آ رہی یہ actually میری data backup file ہے virtual hard drive format میں آپ کہیں اور پہ لے جا کے اس کو اپنے hard drive کے ساتھ map کر دیں تو اسی کے اندر وہ data مل جائے جو جو آپ پاس پڑھا آواتا تھک ہے کرنا get vrs to آپ کو یہ دکھا دے گا versions ہوتا ہے آپ کے پاس کون کون سے backup versions پڑھے ہوئے ٹھیک ہے یہ میرے پاس کوئی 2 3 backups پڑھے ہوئے ٹھیک ہے ایک میں نے 12 کرنی تو میں overall یہ آپ کے پاس 6 7 switches ہے ٹھیک ہے جن میں سے جو important switch تھا وہ میں نے start backup کا دکھا دی ہے جس کی ایک پوری command ہے میں یہاں پہ run کرنے لگوں تو time لگے گا اور پھر آپ جس جس folders کو backup کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ f column کے بعد system state بھی backup ہو جائے اگین part of a theory ٹھیک ہے full backup incremental backup و differential backup unfortunately یہ ابھی آپ کی book میں لکھا نہیں ہوا مگر میرے سے حضم نہیں ہوا کہ میں آپ backup پڑھا دوں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں ٹھیک ہے full backup کیا کہ میرے پاس یہ hard drive کے اندر یہ ایک folder ہے اس کا میں full backup کرنا ہے تو میں exact اس folder کی copy اٹھاتا ہوں اور جو بھی backup device اس کے اوپر رکھ رہتا ہوں اگر اس کے اندر 500 lines لکھ ہیں تو میں نے 500 کی 500 lines کا backup کر لی ہے that is called full backup incremental backup کیا ہوتا ہے کہ آج میں نے full backup کیا اگلے دن آیا تو کسی نے اس کے اندر 2 lines اور add کر دی تھی اب میں کیا کروں گا کیا میں full backup کروں گا یا میں کیا کروں گا کہ میں کہوں گا صرف 2 lines add ہوئی ہیں تو صرف میں ان 2 lines کا backup کروں تو میں صرف 2 lines کا backup کر دوں گا that is called incremental backup ٹھیک ہے اب اگلے دن آیا تو کسی نے 10 lines اور add کر دی تو میں 10 lines کا further backup کر دوں گا اس سے اگلے دن کسی نے 100 lines add کر دی تو میں صرف 100 lines کا backup کروں گا اب اس سے اگلے دن یہ file delete ہوگی اب delete بھی تو کرنی نا backup کی پڑھانے کا فائدہ یہ delete ہوگی اب میں recover کرنا یہ سارے کے سارے data پہلے میں اس کو recover کروں گا پھر میں اس کو recover کروں گا پھر یہاں پہ disadvantage نظر آیا advantage کیا ہے incremental backup full backup کے بعد incremental کرنا پہلی دفعہ baseline بنانی ہے ایک full backup ضرور کرنا یہ آپ full backup backup ہے ठीक ہے اور یہ incremental backup ہے तभी میں نے اس کے ساتھ plus लिख 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 back process बहुत fast ہو گیا अगर इसको backup करने 10 second लगे इसको backup करने 100 second तो मुझे overall backup process में 612 seconds ठीक हो गया अब मैं कहूँ कि अगर मुझे एक restore करने में 1 minute लगता तो मुझे restore process में 4 minutes ठीक हो गया अब अगर मैं full backup करता था मैं रोज full backup किया मैं यहां भी full backup किया यहां भी full backup किया यहां भी full backup यहां भी full backup और आज मेरी hard drive delete होगी ठीक है तो मुझे सिरफ restore 1 minute में हो जाएगा restoration process faster होगा मगर backup हर रोज backup करने में कितने minute लगे 500 seconds यहां पे 502 हो जाएगे यहां पे 512 हो जाएगे और यहां पे 612 हर रोज जिस तरह मेरे backup होता जा रहा मेरा backup process time backup time बढ़ता जा रहा ठीक है मगर मुझे सिर्फ एक ही file संभालने पड़ती है इसका यह advantage है फुल backup करने करूँ अगर मेरे पास बहुत ज्यादा time resources resources है सारा कुछ है manage करना भी easy मगर incremental में आपको सारे incremental करने पर differential is slightly different क्योंकि मुझे अभी recent exam कर नहीं पता मगर exam related important question कि मैंने Monday को full backup किया Sunday को incremental Tuesday को Wednesday को यह हम मैं अब अगले दिन किसी ने 10 lines add कर दी ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने say differential backup लिया तो differential backup में 10 lines का backup होगा अब उससे अगले दिन किसी ने फिर 10 lines add कर दी अब उससे अगले दिन जो मैंने differential backup लेना ये Monday था ये Tuesday और ये Wednesday अब Wednesday को जब मेरा differential backup चलेगा तो वो कितनी lines का backup करेगा वो देखेगा कि previous full backup में 500 lines थी अब previous full से अभी तक कितना change आया है 20 तो वो 20 lines का backup करेगा अब अगले दिन थसली ये आजाता है ठीक है Thursday अब थसली को दुबारा differential backup चलता है differential backup चेक करता है कि 10 lines और एड़ हो चुकी है और previous full backup से लेके अब तक कितना है 30 lines वो 30 lines का backup करता है और जनाब Friday को जब सब तियार हो के घर जाने की तियारी कर रहे थे और Tuesday का differential backup मलाके मैं 530 lines recover कर सकता हूँ तो सिरफ मुझे एक और एक दो फाइल्स recover करने पड़े हैं तो normally different companies की different strategy होती जिसना मैंने कहा कि backup processes है हम क्या करते है normal practice क्या होती है Monday, Tuesday Wednesday, Thursday Friday Saturday, Sunday तो बचारे गरीब होते हैं ठीक है Monday को मैंने Friday को मैंने full backup किया Monday को differential Tuesday को differential Wednesday को differential Thursday को differential फिर Friday को full backup Monday को differential Tuesday, Wednesday, Thursday फिर full फिर differential फिर differential फिर differential फिर differential अब अगर मेरी इस तारीख को data delete हो जाता है say मैंने का Thursday को तो मैं क्या करूँँगा मैं पिछले Friday का full backup और ये तीन ڈیفرینشل بیک اپ اور پچھلے فرائیڈے کا فل بیک اپ اپ اٹھاؤں گا اور ریکاور کر لوں گا اگر میرے جگہ یہاں پہ ڈیفرینشل کی جگہ انکریمنٹل ہوتے سارے اور ایدھر آ کے میرا کوئی بیک اپ ڈیلیٹ ہو جاتا تو میں پچھلا فرائیڈے کا اس سے پچھلے فرائیڈے کا فل بیک اپ اور منڈے ٹیزڈے وینس دے تھسڈے کے انکریمنٹل سارے ریکاور کرتا آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی کیونکہ میں نے ڈائیگرام بہت اچھی نہیں بنائی مجھے اندازہ ہے کہ میں نے فرائیڈے کو غلط کر دیا تو مجھے خود تسلی نہیں ہوگی تو ایک دفعہ دوبارہ کر کے سے کہا میں نے فرائیڈے اور اس سے آگے پھر ہم چلاتے ہیں منڈے ٹیزڈے وینس دے تھسڈے اب پہلی اپروچ ہے انکریمنٹل والی میں نے کہا یہاں پہ میں نے فل بیک اپ لیا انکڈیفرینٹ کرتے ہیں فل بیک اپ کو ریڈ سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیک اپ کیا اور یہ بھی بیک اپ کیا ٹھیک ہے اور یہ انکریمنٹل یہ انکریمنٹل یہ انکریمنٹل اور یہاں ڈیزاسٹر ٹھیک ہے اور اسی طرح ڈیفرینشل میں بھی ایسی کرتے ہیں ڈیفرینشل 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 اور یہاں ڈیزاسٹر ٹھیک ہے اور اب ہم نکالتے ہیں سلیوشن اب جی تھسڈے کی شام کو آپ کس طرح ریسٹور کروگے بیک اپ پھر منڈے کا انکریمنٹل پھر دیوزڈے کا انکریمنٹل پھر وینسڈے کا انکریمنٹل مجھے کتنے منٹ لگے چار منٹ کیونکہ ایک بیک اپ کو ریسٹور کرنے کا ایک منٹ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنی دیل لگتی ہے بیک اپ ریکووری پروسس اب تھسڈے کو بیک اپ ڈیٹا اڑ گیا ہمارا تو میں نے کیا کیا فرائیڈے کا فول بیک اپ اور وینسڈے کا دیفرینشل مجھے کتنے منٹ لگے دو منٹ یہاں پر میں آپ کو بیک اپ پروسسس کا ٹائم نہیں بتاستا کیونکہ مجھے وہ پھر لائنز بتانی پڑیں گی ہر روز تو جو ریکووری پروسس ہے وہ بیک اپ 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 ڈڈیفرینشل کا بیسٹ ہے مگر اگر بیک اپ پروسسس فاسٹر بنانا ہے ہے تو backup and incremental combination یعنی full or incremental combination sorry full differential का और full or incremental full incremental का फाइदा यह है कि आपका backup process faster हो जाता है मगर recovery process slower होता है और differential का यह है कि backup process थोड़ा सा मुश्किल होता है मगर recovery process faster हो जाता है और आप less files manage करने पड़ती है as compared to this until unless आपने इस backup process को इस तरह manage कि हो कि आप हर Friday को full backup ले रहे हों तो ठीक है कुछ मसला नहीं आप चार files manage कर सकते हों मगर इन में से अगर एक file corrupted निकल आई ठीक है यह भी होता होता है ठीक है हम यह approach use करते थे एक दिन की incremental जोंसा है वो corrupt हो गया तो आप फारी है फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो बेस्ट recovery strategy यह कहती है कि आप हर रोस बैक अप करने के बाद उस बैक अप को restore करके भी देखें कि आपका data restore हो रहा है या नहीं कितनी organizations करती है वन परसेंट मेरे ख्याल में anyway अब आ जाते हैं restore active directory और जिसना मैं आपको बताया कि अगर आपने system state backup किया तो आपके active directory आपको ख्याल आता है नहीं यार यह अकाउंट तो वापिस लेकर आना है तो आपको अपनी system को अपने server को आप अपना server active directory आपको down करनी पड़ेगी और account को बहुत ज़्यादा critical था या कोई issue था तो अब आपने उसे restore करना है तो आपको अपने कप active domain controller को directory services restore mode के अंदर बूट करना पड़ेगा dsrm उसे कहते हैं और उसको बूट करने का बैस तरीका ही है कि आप server को बूट करें f8 का बटन दबाएं और directory services restore mode में चला जाता है ठीक है अधर्वाइस आप यह command चलाईए मैंने आज तक कभी चला के नहीं देखी इसका मैं तरीक्टी डिरेक्टी रिस्टोर मोड में आ जाई है ठीक हो गया और वहां से फिर अपना आपका जो डिलीटीड कांट है जो आपको डिलीटीड बहुत प्यारा यूजर का अकाउंट का वह आप रिस्टोर करवा सकते हैं ठीक हो गया अच्छा सिस्टम स्टेट जो बैक अप है वो आपको रिस्टोर करती है जहां पर यूजर का अकाउंट जो सा है वो सिस्टम स्टेट के अंदर होता एक्टिव डिरेक्टी के जितने कॉंटेंट्स होते हैं वहां पर होते हैं ठीक है अच्छा हर यूजर के साथ से मैंने कहा यह मेरा � کنٹرولر تھا اور یہ میرا کوئی بیک اپ ڈومین کنٹرولر تھا ٹھیک ہے بی ڈی سی کا کانسپٹ نہیں ہے 2008 کے ادر سے میں نے کہا پارٹنر ڈومین کنٹرولر تھا ٹھیک ہے ڈومین کنٹرولر یہاں پہ ایک یوزر کا اکاؤنٹ تھا میں نے جب یوزر کا اکاؤنٹ بنایا تو اس کے ساتھ ایک ورشن نمبر لگیا ورشن نمبر ون ٹھیک ہے اب اس انفرمیشن کو میرے ڈومین کنٹرولر نے جو میری دومین کے اندر ڈیفرنٹ ڈومین کنٹرولر تھے ان پہ پاس آن کیا اور اس یوزر کا کاؤنٹ یہاں پر بھی بن گیا اور اس کے ساتھ بھی ورشن ون بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کے یوزر کی کوئی میں نے میڈل نیم چینج کرو میں نے اس کا میڈل نیم چینج کر دیا اس کے اوپر چینج ہوا تو اس کو ورشن نمبر 2 کا ٹیگ لگ گیا اس کے اوپر اب تھوڑے دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں اس یوزر کو delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے جب اس user کو delete کیا تو وہ delete container میں چلا گیا deleted container میں چلا گیا ٹھیک ہے اب deleted container میں وہ چلا گیا اب جب میں نے system restore mode سے اس user کو recover کرنے کی کوشش کی جب میں نے user کو recover کیا تو وہ کچھ اس state پہ recover ہوا version 1 کے اندر جب یہ version 1 پہ recover ہوا ٹھیک ہے اور اور جب میں نے اس یوزر کو ڈیلیٹ کیا تو ڈیفینیٹلی اس کی یہ چیز انفرمیشن یہاں پہ بھی ریپلیکیٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ورژن 3 کا ٹیگ لگیا یہ بھی ورژن 3 کا ٹیگ لگیا اب جب میں نے اس یوزر کو ریسٹور کیا اپنے اپنے ڈیومین کنٹرولر کو ایکٹیو ڈیریکٹری ریسٹور موڈ میں چلانے کے بعد ٹھیک ہے تو جب وہ ریسٹور ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی ورژن 1 یا ورژن 2 کے اوپر ریسٹور ہوگا depending upon میں نے سسٹم سٹیٹ بیک اپ کب لیا ہوا تھا جب وہ ریسٹور ہوکے دوبارہ ایکٹیو ڈیریکٹری میں alive ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے تو ہم نے مار دیا تھا تو اس کے ساتھ ٹیک کون سا لگا ہوگا ورژن 2 کا جب وہ اب اس ایکٹیو ڈیریکٹری کے ساتھ ریپلیکیٹ ہوگا تو ڈیریکٹری سویسیز کہیں کہ نہیں نہیں بھائیہ سبر کرو تم ورژن 2 کیوں بتا رہے ہو اس کے ساتھ ورژن 3 لگا ہو وہ ڈیلیٹیڈ کنٹینر میں پڑا ہو تو وہ اس چیز کو نہیں لے گا اس کے لیے ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے ڈیڈی ایس یوٹیل یہ آپ رن کرتے ہو جب آپ ریکوری موڈ پروسس میں جا رہے ہوتے ہیں ریکوری موڈ پروسس کس طرح ہے ایکٹیو ڈیریکٹری ریسٹور موڈ کیسے رن ہوگا اس کی لیب ہم جب ایکٹیو ڈیریکٹری پڑھیں گے اس کے اندر ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی لیب میں کرواؤں گا یعنی that depends کہ آپ کی بک اس کی ریکوریمنٹ کرتی ہے یعنی میرے خیال میں اس جگہ پہ میں آپ کو کچھ زیادہ انفرمیشن دے رہا ہوں انٹی ڈی ایس یوٹیل کیا کرتی ہے کہ آپ کا جب وہ یوزر یہاں سے ریسٹور کرتی ہے تو اس کے اوپر ورژن نمبر جو انسا وہ بہت بڑھا کے لگا دیتی ہے ورژن نمبر ون تھاؤزنڈ سے ون کر دیا ون تھاؤزنڈ ون لگا گیا ٹھیک ہے تو تاکہ جب وہ اس کے ساتھ ریپلیکٹ کرے تو اس کے جو ڈیلیٹیڈ کنٹینر میں وہ انفرمیشن پڑھی بھی تھی وہ نہ اس کے ساتھ کونفرٹ کریں تو یہ انٹی ڈی ایس یوٹیل یہ ایڈوانٹیج دیتی ہے کہ آپ کا یوزر جب آپ کی ڈیریکٹری سرویسز ریسٹور کرے ہو جب وہ ریپلیکٹ کرے تو اس کے ساتھ اتنا ہائر ورژن لگا ہے کہ یہ سرور سمجھے ہو ہو اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو گیا جس کی انفرمیشن مجھے نہیں ملی تو اس یوزر کو یہ یہاں سے فوگیٹ کر کے ایک یوزر کو دوبارہ ریسٹور کرے گا اور اس کے ساتھ ورژن نمبر ون تھاؤزنڈ ون لگا دے گا ٹھیک ہو گیا اگر وہ دوبارہ ڈیلیٹ ہو جائے تو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اینیوے تو وہ تھاؤزنڈ ایڈ اپ کر دیتا ہے اس کے ساتھ کیونکہ اگر اگر ڈیلیٹ ہوئے تو وہ ڈیلیٹ کر دے گا اس کے ساتھ تو جو بھی وہ اس کی ویلیو بن جائے گا ای بلیوی ڈیس ورکس لائک دار اینیوے اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے ایک توم سٹون لائف ٹائم اس کے بارے میں question بھی آتا ہے exam کے اندر کہ میں نے اس یوزر کو ڈیلیٹ کیا اور بائی ڈیفولٹ جن سے ہیں ڈیلیٹیڈ اوبجیکٹ کا یہ جو کنٹینر ہے کہ جب یہ یوزر ایکٹیو ڈیریکٹری سے اوبجیکٹ پرنٹر میں یوزر کا اکاؤنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا easy to understand تو جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ یوزر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیلیٹیڈ کنٹینر میں چلا جاتا ہے اور یہ ڈیلیٹیڈ کنٹینر میں کتنے عرصے تک پڑھا رہے گا اگر میرے پاس ایک ڈومین کٹولر ہے جو پانچ سال سے چلتا آ رہا تو اس کے اندر تو بہت گند ہو جائے گا اور یہ کافی سویل ہو کے بہت بڑی ہو جائے گی کنٹینر ٹھیک ہے تو اس کے اندر ٹومڈ سٹون لائف ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک ڈیلیٹیڈ سٹیٹ میں پڑھی رہے تو جتنے عرصے تک یہ ڈیلیٹیڈ سٹیٹ میں پڑھی رہے گی اس کے بعد جب آپ اس کو ڈسکارٹ کر دو گی یعنی ریسائیکل بین سے بھی پھینگ دو گے باہر پھر وہ ریکاور نہیں ہو سکتی بائی ڈیفالٹ جو لائف ٹائم ہے ٹومڈ 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 لائف ٹائم وہ جو سا ہے وہ ون ایٹی ڈیز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس نوٹ ا بگ ڈی ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارے بیک اپ کے بارے میں تو ایک خوکلی میں آپ کو گو تھو کرا دوں کہ ریکاوری کیسے کرنی ہے اس نوٹ ا بگ ٹھیک ہے آپ یہی پہ ریکاور کا بٹن دبائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ریکاوری کا وزر چل پڑے گا وہ کہے گا کہ ریکاور جو سا ہے وہ اسی سرور پہ ریسٹور کرنا ہے یا کہیں اور ٹھیک ہے تو نیکس کرتے ہیں سوری میں نے ہاں جی ٹھیک ہے میں سمرا تو میں نے گوگل تھی گئے اوڑیسٹ ایویلیبل بیک اپ اور نیویسٹ ایویلیبل بیک اپ ٹھیک ہے میں نے کہا ابھی نیویسٹ ایویلیبل جو بیک اپ ہے وہ بارہ تاریخ ہے میرے خیل میں یہ پرانے بیک اپ کو کیوں نہیں کنسیڈر کرنا مجھے نہیں پتا ڈیو وانٹ ٹو ریکاور اون فائل اینڈ فولڈر یا آپ والیونز پہ کرنا چاہتے ہیں کہاں پہ آپ نے ابھی اس فائل کو ریکاور کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یا نہیں مجھے سی ڈرائیب کے اوپر ریکاوری چاہیے مجھے پورے کے پورے والیوم ریکاور کرنا یا آپ نے ایک سپیسیفک فائل انڈ فولڈر ریکاور کرنا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے فائل انڈ فولڈر ریکاور کرتا ہے اور اب وہ آپ کو ایویلیبل آئیٹم جو بیک اپ ہوئے میں ایک ریٹل کل فائل میں سے وہ آپ کو لانکے دکھائے گا آپ ان میں سے ایک فائل ریکاور بھی کر سکتے ہو ساری کی ساری فائل بھی ریکاور کرتے ہیں جس طرح اپنے اس کا بٹن دوباؤ گئے وہ آپ کو اوریجنل لوکیشن پہ آپ کو ریکاور کر کے لانکے دیتے گا ٹھیک ہو گیا اوریجنل لوکیشن سے ریکاوری سے ایک پوائنٹ یاد آیا کہ آپ نے کیا کیا آپ نے یہ یوزر ڈیلیٹ کیا ہوا تھا آپ نے اس کو ریکاور کیا انٹی ڈی ایس یوٹل سے ٹھیک ہے اور آپ نے جب اس کو رن کیا تو اس نے اسی یوزر کو اس کی اوریجنل لوکیشن پہ جا کے ریکاور کر دیا میں چاہتا ہوں نہیں مجھے یہ ایجنل لوکیشن میں نہیں چاہیے میں اس یوزر کے اکاؤنٹ کو ایک سپیسیفک فولڈر میں ریکاور کرتا ہوں اس کے بعد اس کو ایکزسٹنگ ایکٹیو ڈیریکٹری سے کمپیر کرواتا ہوں اس کے لیے اس کے لیے ڈی ایس اے مین ڈاٹ ایکزی ایک کمانڈ یوز ہوتی ہے آپ اس کو سرچ کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی کو آر این ڈی کا شوک ہے تو آپ سجیسٹ ایم ڈو ایڈ یہ یہ ایسے ٹول ہیں جو آپ کو روز ضرورت نہیں پڑھتے اور میرے خیال میں یہ آپ کی بک میں اس اس کمانڈ کا ذکر بھی نہیں ہے ایکٹیو ڈیریکٹری کی بک میں ہے یا نہیں ویسٹڈی اٹھیک ہے آر ٹو کے اندر مجھے آر ٹو آر ٹو کا مجھے اندازہ نہیں ہے اس کے اندر کس دیب تک پڑھایا گیا اینیوی تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے ڈی ایسے ایڈ مین کہ آپ ایکٹیو ڈیریکٹری کے کسی کانٹنٹس کو ریسٹور کرتے ہیں مگر ان کی اوریجنل لوکیشن پہ ریسٹور نہیں کرتے انہیں ایک اسپیسک فولڈر میں ریسٹور کرتے ہیں پھر ڈی ایسے مین کو چلا کے پرائیمری لوکیشن اور جو ریسٹورڈ لوکیشن ہیں ان دونوں کو کمپیر کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں اچھا یہ کیا کیا کام کرے گا ٹھیک ہوگے تو اسے آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں آپ نے کیا کیا انفرمیشن ریسٹور کرنی ہے بریلین ٹاپک شیڈو کاپی شیڈو کاپی کیا ہے کہ اچھا مسئلہ یہ ہے شیڈو کاپی کا ایڈوانٹیج کیا ہے سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک فائل تھی ٹھیک ہے وہ فولڈر تھا اور وہ میرا ڈیلیٹ ہو گیا اور اب مجھے وہ ریسٹور کرنا ہے تو کیا نومل پروسس ہوتا ہے کہ میں اپنے ہیڈ ڈیس کو کول کروں گا ہیڈ ڈیس وہ ٹیک سپورٹ کو بھیجے گا یہ ایکچھلی بائی دہ وی میں نے ٹیلی فون بنایا یہ شرٹ لگی رہی ہے بریلین ٹھیک ہے یہ ٹیلی فون ہے ٹھیک ہے یہ ڈائل لگیا ٹھیک ہے ہیڈ ڈیس کو کول کی ٹھیک ہے ہیڈ ڈیس کیا کرے گا وہ ٹیک سپورٹ کو دے گا ٹیک سپورٹ کے بندے کا موڈ اگر اچھا ہوا تو وہ میری مدد کرنے آ جائے گا اور وہ پھر ریسٹور کرے گا تو رفلی جو سا ہے تین تھری تھری ٹائمز پروسس کوئی ہے یعنی تین جگہ جائے گی ہیڈ ڈیس پہ جائے گی یوزر پہ جائے گی یوزر پھر ٹیک سپورٹ پہ جائے گی ٹیک سپورٹ پھر ہیڈ ڈیس سے کانٹیکٹ کرے گا کیا کچھ ایسا نہ ہو کہ یوزر کو کچھ میں رائٹ دے دوں اور ان کو کہوں کہ یہ آپ کے جو فولڈر ہیں ان فولڈر کا میں ہر چار گھنٹے کے بعد بیک اپ کرتا ہوں اگر آپ نے ریسٹور کرنا تو آپ ریسٹور کر سکتے ہو دی بریلینٹ آئیڈیا ہیڈ ڈیس پہ کال نہیں جائے گی یوزر خود ہی کر سکتا ہے انٹیل ایلنس وہ کوئی اور کارنامہ نہ کر دے اس کے لیے ظاہر ایک اورگنیزیشن جانسی ہے یا آپ کا آئیٹی ڈیپارٹمنٹ یوزر کی اویرنیس ٹریننگ بھی کرواتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروپرلی ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے یوزر کے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کو بتایا جائے کہ اگر آپ کی کوئی فولڈر ڈیلیٹ ہو گیا یا فائل ڈیلیٹ ہوگی یا آپ نے کوئی فائل کے اندر کا پریویس ورجن ریکوور کرنا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو شیڈو کوپی انیبل کرنی پڑتی ہے نو ملی یہ یوزر کی ہر ماشین پر نہیں کرنی پڑتی نو ملی یوزر کا ڈیٹا ایک سرور پر پڑھا ہوتا ہے اور اس کے اس وولیوم کے اوپر شیڈو کوپی انیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یوزر کو ریکوور دے گی ٹھیک ہے فاسٹ ان اونلی اینڈ سے اور یہ انکریمنٹل بیکپ ہوتا ہے ٹھیک ہے وارک ایس بلوک لیول بلوک لیول پر کام کرتا ہے انٹروڈیوز کرایا گیا 2003 کے اندر ٹھیک ہے setting need to be on first time میں یہ آپ کو بتاتا ہوں save it on the same یہ بھی آپ سے discuss کرتا ہوں میں نے کہا میرے پاس یہ فولڈر تھا ٹھیک ہے اور اس کی میں نے کہا یہ شیڈو کوپی جو ان سے یہاں پہ بن جائے گی ٹھیک ہے میں نے کہا جی ہر چار گھٹے کے بعد بن جائے ٹھیک ہے یہ نو بجے بن گئی ٹھیک ہے اب یہ یوزر اس کے اندر کام کر رہا تھا نو کے بعد دس گیارہ وارہ ایک بجے ایک بجے پھر اس کی کوپی بن گئی یہاں پہ ٹھیک ہے وہ separate پڑی ہوگی اس کو override نہیں کرے گا پرانی کوپی کو پھر further ٹھیک ہے چار یا پانچ بجے ٹھیک ہے تو یہ شیڈو کوپی کا backup ہے تھوڑے بعد مجھے کیا ہوتا ہے کہ میں کہا نہیں یار یہ سارے changes تو میں نے غلط کر دیا جو پچھلے content slides پڑی ہوئی دی یہ اکثر ہوتا ہے users کے ساتھ وہ میں نے recover کرنی ہے جو میں صوبہ جس فائل پہ کام کرنا جائے تو وہ user restore کر سکتا ہے وہ کیسے کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں وافیس اپنے server میں جاتے ہیں اور ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ میں نے drive کو right click کیا properties میں گیا shadow copy کا tab ٹھیک ہے اور یہ دیکھو میں نے shadow copy enable کی گئے اس کی وجہ کیا تھی کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو یہ shadow copy ہے یہاں پہ آپ enable کا button دبائیں گے اگر میں نے اس کے say میں example لیتا ہوں کہ میں eDrive کے اوپر shadow copy enable کرنا چاہتا ہوں میں enable کا button دبانے سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس کے setting کے tab میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کی جو storage ہے یعنی eDrive کی shadow copy کہاں پہ رکھے eDrive میں ہی رکھے یا cDrive میں رکھے میں اسے کچھ بھی کہہ سکتا میں کہتا ہوں cDrive کے اندر رکھ لے ٹھیک ہے تو وہ cDrive میں backup رکھ لے گا ٹھیک ہے normally microsoft کی recommended practice کے بھائی اس کو وہیں پہ رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ shadow copies جو میری پوری hard drive کا چاہیے اور اس کی کتنی limit ہونی چاہیے یہ نہ نہ ہو کہ وہ پوری hard drive کے اوپر ہی جگہ لے لیں ٹھیک ہے تو اگر وہ پوری hard drive کو full کر دے گی shadow copy کا سب سے رینجر چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی پوری occupy کر لیتی ہے اور اس کے بعد اگر اس کے پاس جگہ نہیں رہتی تو round robin first in first out technique سے چلتی ہے وہ پھر جو oldest shadow copy اس کو delete کرنا شروع کر دیتی ہے آپ یہاں پہ limit بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ settings ابھی نہیں کی آپ کو دوبارہ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو shadow copy disable کر کے پھر دوبارہ enable کرنی پڑتی ہے اور disable enable کا مطلب ہے کہ پرانے سارے جو versions ہیں وہ سارے delete ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ schedule میں جائیں گے schedule میں آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی every week 7 بجے کر دو یا میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نہیں یار میں once چلانا چاہتا ہوں daily weekly چلانا چاہتا ہوں یا daily چلانا چاہتا ہوں آپ daily بھی چلا سکتے ہو ٹھیک ہے hourly بھی چلا سکتے ہو ٹھیک ہے advance میں چلے جو repeat task every 10 minutes ٹھیک ہے ridiculous ٹھیک ہے normally یہ ہوتا ہے کہ صبح 7-8 بجے دوپیر کو شام کو depending کی کتنا critical user کا data ہے ٹھیک ہے آپ shadow copy چلاتے ہو shadow copy چلانے کے بعد آپ کے پاس versions آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا میں آپ کا ایک example دیتا ہوں کہ میرے پاس c drive کے اندر my critical folder ہے ٹھیک ہے میں اس کو right click کرتا ہوں properties میں گیا ٹھیک ہے اب میں نے previous version restore کرنے تو یہ میرے پاس previous version آ رہا ہے ٹھیک ہے open کروں گا تو وہ مجھے دکھا دے گا کہ previous version کے اندر میرے پاس یہ files ہیں پڑی ہوئی ٹھیک ہے اس کی ایک چھوٹی سی lab کر لیتے ہیں it's not a big thing ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو critical folder my critical folder ہے اس میں یہ data 5 ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں یہ delete کر دیتا ہوں اور control s کرتی ہے اب یہ data 5 جانسا ہے میں نے غلطی سے control s کر دی اب یہ خالی ہوگی یہ اس پہ تو بہت important data تھا میں نے accidentally delete کر دیا تو user held as کو call کے بغیر اس folder کو right click کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے پاس پتا چلے گا یہ جی recent backup پڑھا گا اس کے پاس وہ اس کو open کرے گا اور اس کے اندر جب وہ data file کو دیکھے گا تو اس کے اندر data پڑھا گا مگر original جو data file ہے c drive کے اندر پڑھی بھی ہے اس میں data نہیں پڑھا ٹھیک ہو گیا تو اس کو مرے restore کر سکتا ہے ٹھیک ہے that is the difference اور اگر آپ نے ابھی اپنی lab کرنی ہے اور lab کے لیے آپ کو اگر اس کو shadow copy بنانی پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ جسی طرح آپ لوگ وہ hard drive پہ گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے right click properties shadow copy ٹھیک ہے یہ enable ہوئی ہے آپ یہاں پہ create now کو بٹن دباؤ وہ ایک اور copy بنا دیں ٹھیک ہے یہ آپ کی recent copy بنی گی ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اس recent copy کے اندر وہ والی file کو کھول کے دیکھوں اسی طرح my critical folder properties previous versions ٹھیک ہے جو یہ today کی ہے اس کو اگر میں open کروں اور اس میں data file 5 کو کھولو تو یہ خالی ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ابھی backup لیا گیا shadow copy بنی ہے تو اگر آپ میں previous version کو کھولنا چاہتا ہوں جس میں ساری information تھی تو میں اس کو کھولوں گا تو اس کے اندر data پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو depending upon آپ جتنی دفعہ shadow copy بناتے ہیں that again depends آپ کے پاس کتنے resources ہیں آپ کے پاس کتنا critical data جس کو آپ backup کرنا چاہتے ہیں اور کتنا کچھ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں that brings us to the end of our lecture اللہ کے لاکلاک شکر ہے ہم لوگوں نے یہ جو mcitp کا جی پہلا paper جانسہ ہے which is mcitp کا جو 7646 مجھے تو paper کا number ہی ہو ریا 7646 complete کر لیا which is about server 2008 r2 یہ r2 تھا اور انشاءاللہ اگلا paper جانسہ ہے میں as soon as possible شروع کروں گا کیونکہ target is that کہ june 2013 سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے mcitp کے تینوں کے تین papers ختم کر لینے ہے تاکہ آپ لوگ کے پاس تھوڑا سا time ہو آپ لوگ exam دے سکیں میں آپ لوگ کو suggest کہتا ہوں کہ 7646 ختم ہو گیا آپ اس کا exam دے لیں اتنی دیر میں ہم 764 شروع کریں گے اب اگلا جو paper ہے وہ 764 شروع کریں گے اور the reason کہ یہ مجھے میں نے ذرا الٹی گنگا بہائی تھی میں نے 7646 پہلے پڑھایا کچھ لوگ کچھ 640 پہلے پڑھاتے ہیں یہ active directory ہے مگر active directory پڑھانے سے پہلے میں سرور کا flavor آپ کو taste کروانا چاہتا تھی کیونکہ سرور آپ نے taste نہیں کیا ہوگا تو آپ کا directory کا مزہ نہیں آئے گا تو 7640 شروع کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور happy birthday اس لیے کہ اردو آئیٹی اکیڈمی کو 1st of january کو چلتے ہوئے انشاءاللہ 1 سال ہو جائے گا اور یہ possible نہیں تھا without your support تو آپ لوگ کے support کی آپ لوگ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اردو آئیٹی اکیڈمی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیے گا نئے سیم سیریز کے نئے exam میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ